سورت النساء کی پہلی آیتیں اے لوگو اپنے رب سے ڈرو یا ایوہنہ ستاکو ربکو اور پھر اس کی بات فرمایا جس نے تمہیں ایک شخص سے پیدا کیا ایک شخص سے یعنی تمہیں عدم سے وجود میں لانے والا جب تم نہیں تھے تو تمہا ہو گئے تمہارا وجود نہیں تھا تمہارا وجود پیدا ہو گیا نہ ہونے کو ہو نہ کر دینا ہونے والا ہو گیا تو تمہیں عدم سے وجود میں لانے والا اور تمہارا خالق جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارا مالک جس کی تم مملوک ہو وہ صرف اور صرف اللہ تعالی ہے بس اور تم اس کے مملوک ہو اور مملوک پر حق کہہ کہ وہ اپنے مالک کی اطاعت کرے جیسے مالک کہے ویسے اس کو کرنا چاہیے اس لیے تم اللہ کی احکام کی اطاعت کرو اللہ تعالی نے جو احکامات نازل کیے ان کی اطاعت کرو اب تمام احکام کا دار و مدار جوئیں وہ دو چیزوں پر ہے جو اصل جو کرک سے تمام احکامات کا وہ یہ کہ اپنے خالق کی عظمت خالق کی عظمت اور مخلوق پر شفقت خالق کی عظمت اور مخلوق پر شفقت تو پہلے اللہ سے ڈرنے کا حکم دے دیا اللہ سے ڈرو کیونکہ تمام احکامات کا دار و مدار کن دو چیزوں پر ہے خالق کی عظمت اور اس کے بعد مخلوق کی مخلوق کے پر شفقت کا ہاتھ رحمت کا ہاتھ رحمدلی کا ہاتھ مخلوق کے اوپر اچھا اب اس لیے اس آیت کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پہلے اللہ سے ڈرنے کا حکم دے دیا اور اس کے بعد مخلوق کے احکامات یعنی کہ رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ اور ان سے قطع تعلق کرنے سے منع فرمایا کہ رشتہ داروں سے قطع تعلق نہ کرو رشتہ داروں سے تعلقات کو توڑو نہ جڑو رشتہ داروں سے جو تعلقات ہیں وَتَّكُ اللَّهُ لَّذِي تَسَاعَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ اللہ سے ڈروں اور پھر مخلوق جس کے سبب سے تم ایک دوسری سے سوال کرتی ہو اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے سے بھی ڈرو کہ رشتہ داروں سے قطع تعلق نہ کرو رشتہ داروں سے تعلق توڑو نہ رشتہ داروں سے تعلق جڑو آج رشتہ داروں کے ساتھ تھوڑی سی نرازگی ہو جائے تو کئی کئی مہینے نہیں بلکہ کئی کئی سال ایک دوسرے کی شکل بھی دیکھنا گوارہ نہیں کرتی خوشی اور غمی کے اندر بھی ایک دوسرے کو چھوڑ دیتی چھوٹی سی بات ہو جائے اس کو اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیتی چھوٹی تو بہت دور کی بات ہے اگر آپ بڑی باتوں کو بھی لے لیں تو بڑی باتوں کے پیش نظر بھی رشتہ داروں کو نہیں چھوڑنا بھلے ان سے جیسی بھی غلطیاں ہو گئی ہیں ان کا معاف کر دو معاف کر دینے میں تب ہی معاف کرو گے تو تعلق جڑے گا نا معاف کرو گے تو تعلق جڑے گا آپ کے رشتہ دار آپ کے ساتھ جو مرضی کر گئے اللہ تعالی نے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑنے سے منع فرمائے تو اگر آپ ان کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑیں تو پھر اس کا مطلب ہے آپ خدا کے حکم کے خلاف چلتی ہیں آپ اللہ کے حکم کی اطاعت نہیں کرتے اس لیے ان رشتہ داروں سے جو کچھ بھی ہوا انہیں معاف کر دو تاکہ تعلق جڑا رہے تعلق رشتہ داروں سے ٹوٹ نہ جائے اور آپ اللہ کے حکم کو بھی پورا کرنے میں سرخرو ہو جائیں کہ آپ نے اللہ کے حکم کو پورا کر دیا موسیقا موسیقا